بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 2.1 سٹارٹ کرتے ہیں اس لیکچر سے پہلے ہم نے اس چیپٹر کا چیپٹر نمبر 2 ڈیفرنسیشن کا انٹرڈیکشن دیکھا ہم نے دیکھا کہ ہم رڈیفیٹیو کسی بھی فونکشن کا کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں اس کا فارمولا کیا ہے یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی falar method دیکھا کہ کس طرح سے ڈیریفیٹیو ہم فائنڈ کرتے ہیں اور ڈیریبیٹیو ہوتا کیا ہے یہ سب چیزیں ہم نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں دیکھا اچھا اب ہم ایکسرسائز پر آتے ہیں ایکسرسائز 2.1 ہے اور اس کا کوسٹن نمبر 1 ہے Find the derivative with respect to x of the falling function by definition مطلب کہ by first principle یا by definition بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے find کیا جاتا ہے تو ہم نے by definition یا by first principle ہم نے functions کا derivative find کرنا ہے اور functions ہمیں given ہیں اس exercise میں تو question number one کا part one جو ہے question number one ہے اور part one اس میں ہمیں function given ہے f of x is equal to 2x square plus 1 یہ ہمیں function given ہے ہم نے اس function کا derivative find کرنا ہے مطلب کہ ہم نے find کرنا ہے f prime of x find کرنا ہے ہم نے یا پھر ہم نے derivative of اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں derivative of function f of x with respect to x یہ ہم نے find کرنا ہے صحیح اچھا تو جیسے ہم نے introduction میں دیکھا تھا کہ derivative of any function is equal to ہوتا ہے f of x plus del x minus f of x divided by del x اور اس کے اوپر limit apply کی جاتی ہے limit del x approaches to zero یہ equal ہوتا ہے f prime of x کے ٹھیک ہے derivative of any function is equal to limit del x approaches to zero f of x plus del x minus f of x divided by del x تو اس طرح سے ہم find کریں گے دیکھیں ہمیں f of x given ہے ٹھیک ہے ہم اس f of x سے یہ form بنا لیں گے limit del x approaches to zero f of x plus del x minus f of x divided by del x آچھا step by step ہم کریں گے اس question کو solve تو پہلے step میں دیکھیں ہم اس چیز کو بناتے ہیں f of x plus del x ٹھیک ہے یہ f of x سے ہم بنا لیتے ہیں f of x plus del x تو f of x اور f of x plus del x میں کیا فرق ہے کہ یہاں پر x میں increment کیا گیا ہے ٹھیک ہے x کی جگہ x plus del x آ چکا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر اس function میں x میں increment کر دیتے ہیں x plus del x تو incrementing in function ٹھیک ہے incrementing in function f of x ٹھیک ہے increment کس چیز کا کریں گے of del x ٹھیک ہے del x کے increment کریں گے تو یہاں سے پھر یہ بن جائے گا f of x plus del x تو یہاں پر x کی جگہ کیا آ چکا ہے x plus del x مطلب کہ right side پہ بھی جہاں جہاں x ہے اس کی جگہ ہم کیا place کریں گے x plus del x تو جیسا کہ یہاں پر 2 into x سکیر ہے تو x کی جگہ کیا آ جائے گا x plus del x آ جائے گا x plus del x تو x کا سکیر تھا تو یہاں پر بن جائے گا x plus del x کا سکیر اور باقی اسی طرح آ جائے گا plus one ہم نے یہاں پر صرف کیا کیا increment کیا x میں صحیح ہے تو جہاں جہاں x تھا وہاں پر x plus del x ہم نے place کر دیا تو ہمارے پاس یہ اس کی value آ گیا ہے f of x plus del x اب اس میں اور مزید کیا ہو رہا ہے کہ اس میں سے function minus کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے minus f of x ہو رہا ہے تو ہم دونوں سائٹ پہ minus f of x کر دیتے ہیں f of x plus del x minus f of x left سائٹ پہ میں نے minus کی f of x کو تو right سائٹ پہ بھی ہم minus کریں گے f of x کو 2 into x plus del x کا سکیر plus one اور اس میں سے minus ہم کریں گے f of x کو اب یہاں پر دیکھیں یہ چیز تو وہ بن چکی ہے f of x plus del x minus f of x یہ ہمارے پاس جو ایک ترم ہے f of x جس طرح سے ہم نے derivative find کرنا ہے f of x plus del x minus f of x اتنا part جو ہے اس expression کا بن چکا ہے ٹھیک ہے یہ تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا simplify کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم del x سے divide کر دیں گے ٹھیک ہے تو simplify کرنے کے لئے دیکھیں right side پہ کس طرح سے وہ simplify ہوگا left side تو اسی طرح سے آ جائے گی f of x plus del x minus f of x is equal to اب یہ right side پہ دیکھیں تو یہ whole square کا formula بن رہا ہے اس کو ہم open کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم open کرتے ہیں 2 into یہ بن جے گا a کا square plus b کا square plus 2 a b تو a یہاں پر x ہے اور b کیا ہے یہاں پر del x ہے تو اس پہ apply کر دیتے ہیں x کا square plus plus 2 x del x plus del x کا square صحیح تو یہ a plus b کا whole square کا formula ہے اس پہ میں نے apply کیا اس کے بعد plus 1 ہے اور پھر minus f of x ہے minus f of x آگے مزید ہم اس expression کو solve کرتے ہیں دیکھیں یہ بن جے گا f of x plus del x minus f of x left side اسی طرح سے اور اب یہاں اس کو 2 کو ہم اندر multiply کر سکتے ہیں الہترہ 2 x square plus 4 x del x plus 2 del x کا square plus 1 minus f of x اب دیکھیں f of x کی value کیا ہے f of x function ہے ٹھیک ہے تو ہمیں جو question میں given تھا f of x is equal to کیا تھا 2 x square plus 1 f of x خود کس کے equal ہے 2 x square plus 1 تو مطلب کہ ہم f of x کی جگہ اس کی value use کر سکتے ہیں تو اس کی جگہ میں put کر دیتا ہوں 2 x square plus 1 صحیح تو اب اس کو اور مزید solve کر لیتے ہیں جو add ہوتا ہے subtract ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہ 2 x square plus 4 x del x plus 2 del x کا square plus 1 minus 2 x square minus 1 ٹھیک ہے یہ minus کو میں نے اندر multiply کر دیا تو یہ ہمارے پاس expression بنی f of x plus del x minus f of x is equal to یہ equation ہمارے پاس آ چکی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو مزید دیکھتے ہیں کونسی چیز آپس میں cancel ہوتی ہے کونسی terms آپس میں cancel out ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھیں تو یہ positive 2 x square ہے اور یہ negative 2 x square ہے تو ان دونوں کو ہم آپس میں cancel کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپس میں cancel out ہو رہی ہیں تو یہ positive 1 ہے اور یہ negative 1 ہے یہ بھی آپس میں cancel out ہو جاتی ہیں تو ہمارے پر جو باقی terms بچی ہیں ان کو ہم اسی طرح سے لکھ لیتے ہیں یہ بچا ہے 4 x del x plus 2 del x کا square is equal to f of x plus del x minus f of x equal ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہم solve کر چکے ہیں اب اس میں سے ان دونوں terms میں سے دیکھیں del x common آرہے ہیں ٹھیک ہے دونوں terms میں del x common آرہے ہیں تو ہم یہاں سے del x بھی common لے لیتے ہیں تو یہ بنجھے گا f of x plus del x minus f of x is equal to del x دونوں میں سے common آیا تو باقی terms سے بچیں 4 x plus 2 del x تو یہ ہمارے پاس simplified form آ چکی ہے کس کی f of x plus del x minus f of x کی ٹھیک ہے جو کہ equal del x into 4 x plus 2 del x اچھا اب دیکھیں ہم نے expression کو بنانا کیا تھا اس کی equal بنانا تھا f of x plus del x minus f of x divided by del x ٹھیک ہے تو اتنا part تو ہم بنا چکے ہیں f of x plus del x minus f of x اب مزید کیا ہے اس کو ہم نے divide کرنا del x سے ٹھیک ہے مزید کیا ہو رہا ہے expression میں کہ del x سے divide ہو رہا ہے تو del x سے ہم divide کر دیتے دونوں sides پہ اس کو ٹھیک ہے f of x plus del x minus f of x تو ہمارے بس آ چکے ہے اب ہم اس کو del x سے divide کر دیتے del x سے divide کرتے ہمارے بس بنے گا f of x plus del x minus f of x divided by del x اب left side پہ ہم نے equation کیا del x سے تو right side پہ بھی ہم divide کریں del x سے تو یہ بنے del x into 4x plus 2 del x پہلے سے موجود ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے divide کرنا whole term divided by del x left side پہ ہم نے del x سے divide دیا اور right side پہ del x سے divide کر دیا اچھا اب دیکھتے ہیں اور مزید کیا simplify ہوتا ہے اس میں تو یہ دیکھیں تو یہ del x del x سے cancel out ہو رہے ٹھیک ہے دونوں آپس میں divide ہو رہے ہیں تو یہ cancel ہو جائیں گے آپس میں تو ہمارے پر جو باقی term بجے گی وہ ہے f of x plus del x minus f of x divided by del x is equal to یہ del x تو cancel ہو جگا اور باقی ہمارے پر بجا 4x plus 2 del x اچھا اب اور del x approaches to 0 into f plus del x minus f divided by del x تو یہ تو بن چکے ہے f plus del x minus f divided by del x یہاں تک تو ہم کر چکے اب اس کے بعد کیا ہے اس پر limit ہم نے صرف limit رہ گی limit apply کر دیتے تو ہمارے بس یہ exactly right side term بن جائے گی ٹھیک تو ہم limit apply کر دیتے ہیں اس پہ limit دونوں sides پہ apply کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے left side پہ پہلے apply کرتے limit del x approaches to 0 f of x plus del x minus f of x divided by del x is equal to اب اس پہ تو ہم نے limit apply کر دی ٹھیک del x approaches to 0 اس طرح سے ہم right side پہ بھی limit apply کریں limit del x approaches to 0 4 x plus 2 del x صحیح ہے اس پہ limit apply کریں گے اب یہ دیکھیں left side جو ہے وہ کس equal ہے left side term limit del x approaches to 0 f of x plus del x minus f x divided by del x تو یہ term آپ دیکھیں جو ہم نے بنائی ہے جہاں سے یہ ہے limit del x approaches to 0 f plus del x minus f x over del x یہ exactly اس کے equal ہے اور یہ کس equal ہے یہ term f of x derivative of function gate ٹھیک ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں this is equal to f of x اس کے جگہ f of x لکھ سکتے ہیں صحیح plus 2 into 0 یہ limit بھی apply کر دی تو ہمارے پاس f of x جو ہے وہ بنا ہے is equal to 4x plus 0 is equal 4x ٹھیک ہے تو یہ ہم derivative find کر چکے ہیں یہ derivative آ چکا ہے function کا function ہم given تھا 2x square plus 1 اس کا derivative find کیا by definition ٹھیک ہے تو اس میں step by step ہم نے جو ہے اس کا procedure فالو کیا تو ہمارے پاس end پہ f prime of x مطلب کہ اس function کا derivative جو ہے وہ equal آیا ہے 4x کے تو اس procedure کو ہم تھوڑا briefly دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا 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 steps اس میں شامل تھے تو سب سے پہلے ہمیں تو function given تھا ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے کیا کیا increment کر دیا deluxe کا incrementing incrementing مطلب کہ deluxe کو ہم نے add کیا incrementing deluxe اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا دونوں sides پہ incrementing deluxe on both sides on both sides آ جائے دونوں sides پہ ہم نے add کیا تھا deluxe کو جہاں x تھا وہاں وہاں نے x plus deluxe کر دیا تھا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیا ہے second point جو ہے مطلب کہ second step ہم نے کیا کیا تھا ہم نے function کو minus کیا تھا دونوں sides پہ ٹھیک ہے subtracting f subtracting f on both sides on both sides ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا تھا putting value of f x putting value of f x جو بھی ہمیں function کی value given ہے ٹھیک ہے on right side right side left side f x ہم نے f x رہنے دیا ٹھیک ہے right side left side f x f x رہنے دیا right side f x is value put دی ٹھیک ہے equation میں تو یہاں تک 3 steps ہو گئے 4 step کیا ہم نے کیا تھا اس کو simplify کیا تھا ٹھیک ہے simplify the expression or equation simplify the expression یا equation اسے کہہ دیتے ہیں simplify the equation simplify کیا equation کو اور پھر اس کے بعد ہم نے ڈیل x جو ہے کسی طرح سے بھی common بنایا ٹھیک ہے taking common یا پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں جس طرح ہم نے limit کے chapter میں پڑھاتا کہ ہم اس کو zero by zero form ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ undefined form سے بچاتے ہیں اگر deluxe common نہ کیا جائے اور بعد میں deluxe سے divide کر دیا جائے ٹھیک ہے تو پھر وہ تو divide by zero بن جاتا کیونکہ ہم بعد میں limit apply کرتے ہیں جس طرح سے یہ اوپر ہم نے question جو ہے اب یہاں سے دیکھیں اگر اس میں سے deluxe common نہ ہوتا صحیح ہے تو پھر کیا ہوتا یہ میں deluxe common لیا تھا اگر میں یہ common نہ لیتا یہاں پر ٹھیک ہے اس کو میں divided by deluxe کر دیتا تو پھر یہ تو zero by zero form بن جاتی limit جب میں apply کرتا اس پہ تو اس لیے پہلے میں deluxe کو common لیا تا کہ میں deluxe سے divide کروں گا کیونکہ میں expression بھی تو پوری کرنی ہے نا expression پورا کرنے کے لیے کیا کرنا تھا f x minus f x divided by del x بنانا تھا ٹھیک اس divided by del x بنانے کے لیے مجھے right side پہ deluxe سے divide کرنا پڑنا تھا ٹھیک ہے تو میں کیا بھی تو اس common لینے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں deluxe سے divide کروں گا تو وہ آپس میں cancel ہو جائیں گے تو پھر وہ zero by zero form ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے کوئی دل x common taking dell x common یا پھر تقنیق د شدر تقنیق دار gardening Breath اپھر اپھر tan adaptation د نزل ها پھر اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا جی کہ ڈل ایکس سے ڈیوائڈ کر دینا ٹھیک ہے ٹیوائڈنگ بائی ڈیوائڈنگ بائی ڈیوائڈگ سی آن بوت Sights ڈیوائڈنگ بائی ڈیوائڈنگ بائی ڈیل ایکس آن بوت Sights دونوں سائٹس سے ہم نے ڈیوائڈنگ سس کو ڈیوائڈ کیا اچھا اس کے بعد سیون سٹپ جو آ جاتا ہے وہ بنتا ہے ہے taking limit on both sides دل ایک سے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا taking limit limit کون سی دل ایکس approaches to zero کی limit جو ہے وہ ہم نے لینی ہے دونوں سائٹس پر taking limit دل ایکس approaches to zero on both sides اس کے بعد 8 step کیا بنتا ہے apply limit limit کو apply کر دینا apply limit اچھا limit apply کرنے کے بعد جو بھی ہمارے پاس solution بنے گا وہ ہمارے پاس derivative ہوگا جو ہمارا given function ہے اس کا derivative ہمارے پاس آ جائے گا تو یہ 8 steps ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا incrementing دل ایکس on both sides سب سے پہلے ہم نے دل ایکس کو دونوں سائٹس پر increment کیا x کے جگہ ہم نے دل ایکس put کر دیا اس کے بعد sub tracking f of x on both sides تو دونوں سائٹس سے ہم نے f of x کو minus کر دیا مطلب کہ یہاں پر آ کے ہمارے پاس کیا بن گیا یہاں پہ تو تھا ہمارے پاس f of x plus del x بنتا ہے ٹھیک ہے اس step میں تو اس step میں ہمارے پاس آ کے کیا بن جاتا ہے f of x plus del x پہلے سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اوپر والے step سے بنا ہوا تھا f of x plus del x تو اس میں سے ہم نے minus f of x کر دیا تو ہمارے پاس یہاں پر یہ بن گیا ٹھیک ہے minus f of x پوٹنگ value of f of x on right side right side پہ یہ ہمارے پاس left side ہوگی ٹھیک ہے اس میں ہم نے f of x کو f of x سے رہنا دینا ہے لیکن جو right side ہے جس میں expression ہمارے پاس ہوگی function کی value جہاں پر use ہو رہی ہوگی تو وہاں پر ہم نے f of x کی جگہ اس کی value پوٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو simplify اس کے بعد ہم نے کر دینا ہے اس equation کو جو مطلب square ہے کزی کا تو اس کا square لے لینا ہے ٹھیک ہے whole square کا formula بن رہا ہے تو وہ apply کر دینا ہے یا پھر plus minus جو بھی آپس میں ہو رہا ہے اس کو subtract یا add جو بھی ہے وہ کر دینا ہے ٹھیک ہے simplify کر دینا ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی technique apply کر کے ہم نے del x common لے لینا ہے یا پھر avoid کرنا ہے undefined form کو اس کے بعد جو ہے اگلے step ہے dividing by del x دونوں sides پہ del x کو divide کر دینا ہے ٹھیک ہے del x سے divide کر دینا ہے دونوں sides کو equation کی دونوں sides کو right side کو بھی left side کو بھی اور right side پہ del x cancel ہونا چاہیے صحیح ہے divided by del x میں نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے denominator میں del x نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد اگلے step میں ہم limit لے رہے ہیں تو اس limit لیتے ہوئے ہمارے پاس undefined form بن جائے گی del x کے یہاں zero put کریں گے تو ہمارے پاس divided by zero form بن جائے گی جو کہ undefined form ہوگی infinity جس کا solution بن رہا ہوگا ٹھیک ہے اس چیز کو ہم نے avoid کرنا ہے ٹھیک ہے تو del x سے اس کے بعد divide کر دینا ہے پھر ہم limit apply کر دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے limit del x over reaches to zero یہ limit apply کر دیں گے تو limit apply کرنے کے بعد ہمارے پاس جو function بن جائے گا مطلب left side جو بن رہی ہوگی وہ یہ بن رہا ہوگی f of x plus del x minus f of x ٹھیک ہے اس سے پہلے جب ہم نے del x سے divide کیا divide del x تو یہ بن رہا تھا f of x plus del x minus f of x یہ تو پہلے سے بن چکے ہمارے پاس ٹھیک ہے second step میں تو یہاں پر آگے six step میں ہم نے del x سے divide کیا تو یہاں پر آگے یہ بن گیا f of x plus del x minus f of x divided by del x تو یہ پہلے سے موجود ہے ہمارے پاس اوپر والے step میں جو بنا ہوا six step میں اب جہاں پر ہم نے limit apply کی دونوں sides پہ تو ہمارے پاس یہ left side جو ہے equation کی یہ بن جائے گی limit del x approaches to zero f of x plus del x minus f of x divided by del x ٹھیک ہے یہ seven step میں آگے ہمارے پاس بن جائے گی اس کے بعد ہم نے simple جو ہے limit apply کر دینی ہے اور یہ جو ہے equal ہو جائے گا کس کے اس کو ہم equal put کر دیں گے f prime of x کے کیونکہ یہ ہم introduction میں پڑ چکے ہیں یہ جو ہے expression equal ہوتی ہے f prime of x کے یا dy over dx کے یا پھر d over dx of f of x کے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارا derivative کا جو ہے سارے steps complete ہو جائیں گے اور ہمارے پاس جو end پہ result آئے گا وہ derivative of given function ہوگا تو یہاں پر یہ question number one کا ہم نے part one solve کیا اسی طرح سے باقی parts بھی ہیں اور کچھ parts ایک part ہم next lecture میں solve کرتے ہیں اس کا ایک دو parts اور solve کرتے ہیں جو power میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم next lecture میں solve کرتے ہیں یہاں پر ہمارا یہ lecture ختم ہوتا ہے موسیقی